ہیلو دوستو دوستو اگر آپ بھی اپنے موائل فون میں ایک سے زیادہ جی میل آئی ڈی چلاتے ہیں یوز کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ای میل آئی ڈی اس میں سے ڈیلیٹ کرنا ہو یعنی کہ ریموو کرنا ہو تو کیسے یہاں سے آپ ریموو کر سکتے ہیں آپ کے فون میں ایک سے زیادہ دو تین چار جتنی بھی ای میل آئی ڈی ہیں سب کو آپ ریموو کر سکتے ہیں جو بھی آئی ڈی آپ چلانا چاہتے ہیں اس کو آپ چلا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ویڈیو کو پورا دیکھنا تب ہی آپ کی ویڈیو سمجھ میں آئے گی ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ کے سامنے سب سے پہلے آئیں ہلو میں ہوں مکیش چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کیا ہے اپنی جی میل آئی ڈی کو ریموو کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر ای میل جی میل کا ایک آپسن ملے گا اس سبھی کی فون میں ہوتا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں آپ کو یہاں پر آ جائنا ہے یہاں سے آپ کو ساری جتنی بھی آپ کے فون میں جی میل آئی ڈیا ہوں گی سب کی سب آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ کو سلیٹ کر لینا ہے اگر یہ ہے تو یہاں پر کلک کریں گے یہ ہے تو یہاں پر کلک کریں گے اور یہ ہے تو یہاں پر کلک کریں گے جو مجھے کرنی ہے وہ جو آئی ڈیا آپ یہاں سے سلیٹ کریں گے وہ یہاں پر آ جائے گی مجھے یہی والی کرنی ہے میں نے پہلے سے سیلیکٹ کر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو کرنے کیا یہاں سے اس کو کٹ کر دینا اب میری جو جی میل آئی ڈی تھی وہ میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر رکھی ہے اب مجھے یہاں سے کیا کرنے ہے آپ کو یہاں پر 3 لائن پر اوپر کورنر میں کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسے آپسن آ جائیں گے آپ کو یہاں پر نیچے دیکھیں سیٹنگز کا ایک آپسن دیکھنے کو مل رہا ہوگا آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر بھی آپ کو اپنی جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہ سب کے سب نظر آ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر 3 ڈاٹ ملے گا یا پھر یہاں پر بھی آپ کو کوئی نشان آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں 3 ڈاٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کو یہاں پر مینج اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے مینج اکاؤنٹ پر جیسے کلک کر دیا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر ایک گوگل کا آپسنس آپ کے سامنے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے گوگل پر یہاں ایڈ اکاؤنٹ پر نہیں گوگل پر آپ کو کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جتنی بھی آپ کے جی میل آئیڈیا ہوں گی سب کی سب یہاں پر شو ہو جائیں گے دیکھیں میرے فون میں چار ہیں تو یہاں پر چار شو ہو رہی ہیں اب آپ کو جس بھی جی میل آئیڈی کو یہاں سے ریموو کرنا ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے دیکھیں مجھے یہاں پر سب سے نیچے والی کو ریموو کرنا ہے تو میں یہاں پر اس کو کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو جیسے میں نے یہاں پر اس کو کلک کیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کرنے کیا ہے آپ کو یہاں پر 3 ڈاٹ دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں 3 ڈاٹ پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر 2 اپسنز دکھائی دیں گے آپ کو ایک دکھائی دے گا سنک اکاؤنٹ سنک ناؤ ٹھیک ہے دوسرا ہے یہاں پر remove account تو دوستو آپ کو account کو remove کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر remove account پر click کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر click کریں گے اس کے بعد میں remove account پر یہاں پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے removing this account will delete all for its messages contacts and other data for the font ٹھیک ہے تو from the font آپ کو یہاں پر remove account پر click کر دینا ہے یعنی کی یہ جو account ہے دیکھیں یہاں سے یہ ہٹ چکا ہے ابھی میرے یہاں پر صرف تین ہی account بچے ہوئے دوستو اگر ان کو بھی آپ کو کرنا ہے کسی دو کو ایک ہی آپ کو رکھنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں دوستو یہ جو account ہے یہ آپ کا یہاں سے بلکل permanently delete نہیں ہوا ہے یہ صرف یہاں سے remove ہوا ہے اگر آپ چاہیں آپ کو اس کی email id پتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی یہاں سے اپنا login کر سکتے ہیں اگر اس کی gmail id اور password آپ کو پتا ہے تو آپ یہاں سے login کر سکتے ہیں اگر آپ password بھول گئے ہیں کسی بھی gmail کا تو میرے چینل پر ویڈیوز ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی اپنی gmail id کو remove کر سکتے ہو I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چلیے ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کیلئے thank you ڈھنیواز شکریہ